ہیلو فرینز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم مدو کی جن میں لے کے آئے ہیں سپیسل کرکوری ٹککی کیونکہ سردیوں کی موسم چل رہی ہے کیونہ اس موسم میں ایسے ٹککی کھانے کا من کرتا ہے تو گھر پر یہ ہم بہت آرام سے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان رہے سکی ہے اس لیے میں آپ کو یہ بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتا رہا ہوں تو سب سے پہلے لیتے ہم اولیوے آلو کچھ اس طریقے سے ہم ان کے لچے بنا لیں گے قدو کچھ کی ہلپ سے اور انہیں اچھے سے سارے آلو کو اسی طریقے سے قدو کچھ میں گریٹ کر کے انہیں کے سارے لچے نکال لیں گے ویڈیو میں آپ دیکھ ہی رہے اب ہم سارے آلو کے لچے بنا چکے ہیں اور اچھے سے انہیں تھنڈا بھی کر چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پانچ چمچ آراروٹ یہ ٹی سپون ہے چھوٹی چمچ ہے اس کے اناف سے ہی ہمیں پانچ چمچ کلو سے تھوڑے سے زیادہ ہیں اور اس میں پانچ چمچ آراروٹ کافی رہتا ہے اس طریقے سے ہم اچھے سے انہیں مکس کر لیں گے مکس ہو جانے کے بعد ایک دو تیار کر لیں گے اور دو تیار کرنے کے بعد اس میں سے ہم جس ٹائپ میں ہم روٹی کا پیڑا لیتے ہیں کچھ اس سے موٹا ہم یہاں پر پیڑا لیں گے آلو کا ابلے آلو کو لچے بنایے جو اس کا ہاتھوں میں ہم نے اوئی لگا کہ اسے بلکل راؤن شیف دے دیا ہے اچھے سے گول کرتے ہوئے دھوا کے ایسے ہم اسے تیز فرائی اوئیل میں ڈال دیں گے بلکل یہ تیز گرم ہو چکا تھا اوئیل ہم نے کڑھائی پہلے ہی چڑھا کے رکھا تھا اور کچھ اس طریقے سے ہم جتنے بھی ہمارے اوئیل میں آتے اس حساب سے ہم یہ سب راؤن شیف کی ٹکیا اس میں ڈال دیں گے اور گولڈن براؤن جب تک نہ ہوئے تب تک ہم اسے نہیں نکالیں گے دیکھیں ہماری ٹکی کا گولڈن کلر ہو چکا ہے بلکل کراری انہیں نکال کے ہم دس سے پانچ مند کے لیے تھنڈی کر لیں گے ہم اسی طریقے سے جتی بھی ہماری ٹکی بنتی ہے انہیں تھنڈا کر کے پھر دوبارے سے دیکھیں اس طریقے سے تھنڈی ہو چکی تھی میں نے دوبارے کڑھائی میں ڈال دی اور دیکھیں بلکل کرکری نہ ہو جائے تک ہمیں پھر دیکھیں آگے پیچھے سے دونوں سائٹ سے ہماری ٹکی بلکل کرکری کرنچی بلکل کراری بلکل باہر جیسے بن کر ریڈی ہو چکی ہے اور آگ ہمیں انہیں نکال لیں گے دیکھیں کتنے سندر کلر آیا بنتی ہے بلکل کراری بن کر ریڈی ہے اب ہم یہ باول میں رکھیں گے باول میں جس بھی چیز میں آپ کھانا چاہتے ہیں پتے میں بھی آپ ہمیں پتے مغا کے دونے کیسے جنہیں سیلور دونے انہیں مغا کے ایسے رچ سکتے ہیں انہیں بھی لگا کے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے دیکھیں کیا کیا لیا ہے بارک اونیون کاٹ رکھے ہیں ڈھائن گرین سوٹ اور ریڈ سوٹ جو ٹکی والی سوٹ ہوتی ہے وہ ہی انہیں گھر پر بنائی ہے آسانی سے بن جاتی ہے اور اس طریقے سے ہمیں ڈال دیوے سکتی جو پر سوٹ اور اس طریقے سے موپا سے آنین ڈالیں گے اور چاک مسالہ ڈالیں گے تھوڑا سا میچی پوڑے بھی ڈالیں گے اور ڈال کر بلکو ہماری بہر والی ٹکی ایک دھم بے دیئے کھانے میں بہت زیادے سوادے سکتی ہیں اور بنانے میں دیکھنا کھانے میں بہت زیادے سوادے لگتی ہیں اگر آپ کو میری ٹک کی ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں جیدے جیدے شیئر کریں اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئکن کو پریس کریں تھینکیو سو مچ